موسیقی ہائی گائز ویلکم ٹوڈیز جام کر آتے ہیں انٹرچین وینڈ کی دنیا سے آپ کا ڈاریک کنیکشن میں ہوں سپنا بات کر رہے ہیں ایشوریہ رائے کی ایشوریہ رائے نے بولی وڈ میں تیس سال کمپلیٹ کر لیا اور آج ہم آپ کو بتانے والے ان فلموں کے بارے میں جہاں پہ ایشوریہ نے ہمارا دل جیت لیا سب سے پہلے بات کریں گے فلم ہم دل دے چکے شنم کی انیس سو نینانوے میں ایشوریہ کے اس فلم نے انہیں انڈسٹری میں ایک الگ پہچان دلائی ان کے فین بیس میں جبردست اجرافہ ہوا اور درشکوں نے اس فلم کو بہت پسند کیا اس فلم میں شلمان خان ان کے ساتھ نظر آئے تھے اور اسی فلم سے ان دونوں کے افیر کی باتیں جو ہے وہ سامنے آرنی سرو ہوئی تھی اس کے بعد فلم تال آئی جس میں ایشوریہ اور رنیل کپور نے ایک ساتھ کام کیا تھا اے آر رحمان کے گانے اور ایشوریہ کے ڈانس نے اس فلم کو ایک الگ ہی مقام پہ پہنچایا بات اگر فلموں کی ہو رہی ہے تو فلم دیو داس میں پارو کا کردار کوئی نہیں بھول سکتا جب بھی دیو داس کا نام آتا ہے سب سے پہلے ایشوریہ رائے ہی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ جہ دیو گن کے ساتھ وہ فلم رین کوٹ میں نظر آئی تھی اور گروہ فلم میں ابھی شیک بچن کے ساتھ ایشوریہ رائے دکھائی دی اس کے علاوہ کئی اور فلموں میں ایشوریہ نے کام کیا جیسے کہ ریتک روشن کے ساتھ جودھا اکور اور گجارش جیسی فلمیں انہوں نے کی اس کے علاوہ دھوم فرنچائزز کی فلموں میں بھی ایشوریہ رائے نے اپنے جلوے بکھیرے ایشوریہ کی خوبصورتی اور ان کی ایکٹنگ کی تعریف کرنے بیٹھیں گے تو ساعت دن ختم ہو جائے گا ان سے جوڑی اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تینکیو سو مچ